رفا چیمبر آف کامرز انڈسٹری اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بزنس کے سلسلے میں مسلمان کاروبار اور تجار احباب کے درمیان ایک کمیونٹی اپ لفٹگنگ کا بھی کام کر سکیں اور پھر ملک کی جی ڈی پی کے لیے بھی ایک سنٹرل رول ادا کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ممتاز سٹیٹ پریسیڈنٹ رفا چیمبر آف کامرز انڈسٹری کرناٹکا چاپٹر آج ہمارے شہر گلورگا کا ایک افتتاحی اور ری لانچنگ پروگرام ہے اس پروگرام میں اوریجنلی ہم نے یہ چاہا کہ یہاں کے مقامی کاروباری احباب کو دعوت دی جائے اور بزنس کے سلسلے میں منٹل اوور ہالنگ کا اور بزنس کے صحیح ڈائریکشن کی سلسلے میں ان کی رہنمائی کی جائے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے رفا چیمبر آف کامرز انڈسٹری کا یہ جو ریاست بھر کا دورہ ہے جس میں کہ ہمارے نیشنل ایڈمن صلاح الدین صاحب کرناٹک کے دورے پر ہیں تو اس دورے کے پیش نظر ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس کو ٹارگٹ بنا کر مختلف ڈسٹرکٹ اور عزلہ کا ہم نے دورہ کرنا چاہا ہے یہاں لانچنگ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور بزنس کے سلسلے میں کاروباری احباب سے براہ راست گفتگو بھی ہو رہی ہے ان کے درمیان ایک سینرجی یہ کوارڈینیشن اور کامننس آف تھارٹس کو پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے رفا چیمبر آف کامرز انڈسٹری اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بزنس کے سلسلے میں مسلمان کاروبار اور تجار احباب کے درمیان ایک بیداری کا کام کریں انہی بتائیں کہ تجارت کے گر کیا ہیں انہی سمجھائیں کہ حالات حاضرہ میں کس طریقے سے بزنس کو نئے سرے سے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ری وارینٹیشن کے ذریعے بزنس کی نئی سوچ کے ذریعے کس طریقے سے سوسائٹی میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک کمیونٹی اپلفٹگنگ کا بھی کام کر سکیں اور پھر ملک کی جی ڈی پی کے لیے بھی ایک سنٹرل رول ادا کر سکیں یہی وہ پہلو ہے جس کے تحت الحمدللہ ہم تقریباً دو ہفتے سے زائد ایام پر مشتمل اس دورے میں جڑے ہوئے ہیں مختلف ازلاک کی وزٹس ہو رہی ہیں آج سیونت آف اگسٹ ان سنڈے یہاں پہ ایک تاریخی پروگرام ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرک پریسیڈنٹ شجاعت اللہ صاحب کی رہنمائی میں انجام پذیر ہوا ماشاءاللہ پروگرام اپنی نویت کا بہت ہی اہم اور زبردست پروگرام تھا مختلف محاضوں سے تجار کو یہاں پایا گیا اور ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام کے نتیجے میں شہر گلبرگا کے مختلف سطحوں اور ڈیمنشنز میں تجارت کے سلسلے میں ایک ری ورینٹیشن کا کام انجام دیا جائے گا انشاءاللہ انٹرناشنل کارڈنیٹر کے آنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے اس گلبرگا یونٹ کے رفاہ کا آغاز کیا ہے یہاں سے ہم نے ممبرشپ کو بھی اوپن کیا ہے یہاں سے انشاءاللہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہماری ممبرز کو بنائیں اور ممبرز بنانے کے ساتھ ساتھ میں جتنے نائن ڈپارٹمنٹس میں ہمارا رفاہ کام کرتا ہے ان نائن ڈپارٹمنٹس کے ذریعے ہمارے ممبرز حضرات کے کاروبار میں بڑاوہ دینے کے ہم کوشش کریں گے یہاں سے آج ہمارا آفیس کا بھی اناؤگریشن ہوتا ہے اور ایک فل ٹائم ورکر آپ کو یہاں پر ہمیشہ آفیس میں ملا کرے گا یہاں ہمارے آپ کبھی بھی صبح آفیس کے اوقات میں آ کر اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور ممبرشپ حاصل کرنے کے بعد کیا آپ کو فائدہ ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً معلوم ہوتا رہے گا اس کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر ایک فولڈر تیار کیا ہے اس میں یہاں پر پیچھے کی طرف ممبرشپ کے آپشنز رکھے ہوئے ہیں کس ممبرشپ میں تین طرح کی ممبرشپ ہے سلور ممبرشپ جو ایک ہزار روپے میں ملتی ہے گولڈن ممبرشپ جو تین ہزار میں ملتی ہے پلائٹینم ممبرشپ جو پچیس ہزار روپے بھی ملتی ہے اس میں تین طرح کی ممبرشپ سے رفا آپ کو کیا سہولتیں فراہم کرتا ہے یہ کیو آر کورڈ میں ہم نے اپلوڈ کر رکھا ہے جو بھی لوگ ہمارے اس رفا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر آئیں ہمارے آفیس پر آئیں ہم ان لوگوں کا سواگت کرتے ہیں اور ان کو ہم اہلن وسائلن و مرحبہ کہتے ہیں اور ہمارے اس کاروانے رفا میں ان کا ہم ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور یہ ساری چیز کرنے میں ہم اپنے خوم کی اپنے ملک کی ترخیہ ہمارے ذہن میں ہے اور ہم اس کے ذریعے ہمارے اس ملک کی جی ڈی پے میں ہمارا ایک کانٹریبیشن دینا چاہتے ہیں ہم آج اس سوچل میڈیا کے ذریعے سارے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے آپ رفا کے ممبر بنیے اور رفا کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیے تینکیو وری مچ سنگترا سواری میں ہدایت سنٹر پر خائم ہے ہدایت سنٹر سنگترا سواری ایریا بیہائنڈ بس سٹینڈ موبائل نمبر اگر آپ لوگوں کو فل ٹائم 24 بار سیون ہمارا یہ موبائل چالو رہے گا کسی بھی حضرات کو آن لائن آپ کو اس پر ہدایت ملتی رہیں گی ہمارا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے 9686963840 ایک دفعہ میں اور ریپیٹ کرتا ہوں 9686963840 تینکیو وری مچ گلوبرگا کے بلکہ گلوبرگا ڈسٹرک کی عوام ناس آج ہدایت سنٹر میں ریفا چمبر آف کامرس اینڈ ڈسٹس کی جو شروعات ہوئی ہے جس کے بانی جناب اسلام جاگردار صاحب کی یہ بھاگ دوڑ ہے اور ان کی محنت ہے اس چمبر آف کامرس اور اینڈسٹس سے جو پیڈیمک میں جتنے لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگ سماج کے تفکے کے جو لوگ بچھڑ گئے ہیں اور انڈسٹریل میں جو کام کرنے والے لوگ پیڈیمک کے وجہ سے جی ایسٹی کے وجہ سے کئی لوگ کافی پریشان ہیں تو اس پہ قوم کی اس حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اپنا خود کا جو ہے کمیونٹی کا ایک چمبر ہو جس میں عوام کے چھوٹے موٹے دندے کاروبار کرنے والے لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں ممبر بنیں تاکہ اس چمبر سے ان کو فائدہ پہنچ سکے اس چمبر ان کی جو ہے جو شکایتیں ہیں اس کو لے کے جو ہے گورنمنٹ تک ان کی آواز کو پہنچانے کا کام کرے گا اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے جہاں تک سنٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے پولیسیز مینایٹی کے لیے کاروبار اور بزنس کرنے کے لیے جو پولیسیز آ رہی ہے وہ پولیسیز ہماری عوام تک کاروبار کرنے والوں تک وہ بات نہیں پہنچتی لہذا سرکار کا کئی کروڑا روپے کا فنڈ یوز نہ کرنے پہ جو ہے یہ فنڈ واپس گورنمنٹ میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب ہمارے لوگوں کو معلومی نہیں ہے کہ اس فنڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور کسا جو ہے ہماری قوم تک پہنچا جائے کیونکہ آج کے دور میں مسلم کمیونٹی جو ہے ان کے پاس سوائے دھندہ اور کاروبار کرنے کا کوئی دوسرا چانس نہیں ہے وہ پیٹی بیجنس ہو مینیفیچرنگ ہو سرویس سنٹر ہو یا ان کا جو ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جیسے کام ان کے پاس ہوتے ہیں تو لہذا ان کی آواز کو جو ہے سرکار تک نہیں پہنچتی تھی اور ان کے اوپر کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے جبرن کوئی جو ہے سارے چیزوں کا جو ہے کانون تھوپ دیا کرتے تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں رفا چمبر آف کامرس ان انڈسٹری گلورگا کے ان عجداران اور تمام ان جمعیداران سے میں یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام اس شہر میں شروع کیا ہے اور اس کی بہت ہی ضرورت تھی میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ڈسٹرک کے اس چمبر کے ساتھ جڑیں اور اس کو جو ہے آگے بڑھائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں شکریہ اسلام علیکم میں حیدر آدل تمام شہریان گلورگا خصوصا ہمارے ملت کے جتنے بھی ینگ انٹرپرینرز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ملت کے جتنے بھی بزنس مینس ہے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ رفا چمبر آف کامرس ان انڈسٹری گلورگا میں ان کا چپٹر اوپن یہ ہوا ہے میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ میں ہمارے ہیدر آباد کرنڈا کا چیمبر آف کامرس کا بھی میمبر ہوں وہاں پر کیا مسائل ہمارے ملت کے بزنس مینس کو لے کر کچھ مسائل وہاں پر اٹھے تھے اور ہمارے لوگوں کے کئی بزنس مینس کے وہاں پر فارم ریجکٹ کیے گئے تھے اس وجہ سے میں اس اخدام کو جو ہمارے جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران اور میرے موزز دوست جناب اسلام جاگردار صاحب کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے بہت ہی اہم انیشیٹیو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کے لیے ایک آواز بننا ہم مسلم بزنس مینوں کی ایک آواز سرکار تک پہنچانا یہ اہم کام ہے اس کام میں جو چیمبر آف کامرز کا رول رہتا ہے اس رول کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک کمیونٹی کا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی شہروں میں کمیونٹی وائز بھی چیمبر آف کامرز بنے ہیں جیسے پونہ میں مسلم چیمبر آف کامرز ہے ہیدراباد میں مسلم چیمبر آف کامرز ہے دلیت چیمبر آف کامرز کا وہ بہت ہی اندہ اخدام ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ذمہ داران کو اور انشاءاللہ میں اس میں برابر کی حصداری دوں گا اور تمام شہریان گلبرگا کے جتنے بھی ملی ہمارے بھائی ہے جتنے بھی ملت کے ہمارے بزنس من ہے تمام سے اپیل مرزا آدھر سٹیڈر سیشن پینٹس کا ڈیلر ہوں یہ ریفا چیمبر آف کامرس آف انڈس ٹیز کی آج ممبرشپ کی جو اپننگ جو ہوئی اس میں میں چونکہ اس وقت شروع سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بلا جی جک اس میں ممبرشپ بننے کی میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں اور کوشش یہ کیجئے کہ ممبرشپ بن کے پوچھئے کہ آپ کو کیا چاہیے پہلے پوچھ کے بعد میں ممبرشپ بننے سے وہ مسئلہ ہلونے والا نہیں ہے اس سہی یہ آسمان تیرہ ہے تھوڑی کوشش تو کر سارا جہان تیرہ ہے تھوڑی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے شکریہ جزا کر اللہ خیر آج جو ہدایت سنٹر میں جو رکھا گیا تھا واقع قابل مبارک باد ہے اسلام جاگردار اور ہائیدر اس چیز کو جو عملی جامع پینانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تمام بزنس من لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنے اور چیمبر آف کامرز کے جو بھی خوانین ہیں اس کو آگے وڑھانے کی کوشش کریں اور ایک نیا شعور آنے کی کوشش کر رہے مسلمانوں میں بھی چیمبر آف کامرز کیا ہوتا ہے اس سے کیا فیسیلیٹی ملتی ہے اور اس کو بزنس کائسا ڈول اپ کریں یہ سارے چیزیں ہیں